ناظرین گزشتہ روز ہندوستان کے انٹیئر منسٹر پی چدم بھرم نے ٹیلیویشن انٹیویو میں یہ کہہ ڈالا کہ پاکستان کی وزیراعظم یوسف رضا گیلانی انتہائی غیر ذمہ دار ارسپونسبل ہیں وہ بات کر رہے تھے ٹائمز ناؤ کے پروگرام میں ایڈیٹر ان چیف ارناب گو سوامی سے اور سوال یہ تھا کہ وزیراعظم یوسف رضا گیلانی نے وزیٹنگ امریکن سیکیٹری ڈیفنس روبرٹ گیٹس کو یہ کہا ہے کہ پاکستان یہ گیرنٹی نہیں کر سکتا کہ ہندوستان پہ دہشت گردی کے ممبئی اسٹائل کے مزید حملے نہیں ہوں گے لیکن اس واقعے سے پہلے بھی اسلام آباد میں یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ امریکن سیکیٹری ڈیفنس روبرٹ گیٹس کے ہندوستان اور پاکستان کے دورے سے بجائے اس کے کہ نیو دلی اور اسلام آباد کے درمیان فضا بہتر ہوتی حالات کوئی ہموار ہوتے مزید ہوا میں ایک ٹینشن ایک تناؤ کیسی کیفیت جو ہے پیدا ہوئی ہے بھارت کے ایکسٹرنل افیرز منسٹر ایس ایم کرشنا روبرٹ گیٹس کے بیانات کے بعد بہت تیز و تند زبان اور لینگویج اختیار کرتے نظر آئے اس کے بعد آپ پی جدن برم کی ہم نے سٹریٹمنٹ دیکھی ہے دو سوال یہاں بنادی طور پر پیدا ہوتے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ تمام ڈیویلپنٹس لندن میں ہونے والی افغانستان کے حوالے سے جو کانفرنس ہو رہی ہے انٹرنیشنل اس سے پہلے یہ تمام ڈیویلپنٹس دیکھی جارہی ہیں جس میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہمیں ایک ٹینشن اور تناؤ کیسی کیفیت بھڑتے نظر آتی ہے اور یہ وہ کانفرنس ہے جہاں ہمارے اندازہ یہ بھی ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کی کوشش ہے کہ افغانستان کے فیوچر آرکیٹیکٹر میں بھارت کو ایک رول دلوائے جائے